موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیا حج اخرجات کی تیسری قص جمع کرنے کی آخری تاریخ میں چار مئی دوہزار چوبیس تک توسی حیدر آباد ایرپورٹ کے پاس تیندوے کی موجودگی سے سنسنی جدہ ایرپورٹ پر ہندوستانی خاتون نے بچے کو جنم دیا ادائیگی عمرہ کے بعد واپس ہو رہی تھی اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے باویس فلسطینی جانبہق متعدد زخمی اور اب خبروں کی تفصیل حج کمیٹی آف انڈیا سے جانے والے ایسے آزمین حج جنہوں نے ابھی تک پورے حج اخرجات جمع نہیں کیے ہیں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ حج اخرجات کی تیسری اور آخری خست چار مئی دوہزار چوبیس یا اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کے کسی بھی شاخ میں یا آن لین سہولت کا استعمال کرتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکانٹ میں جمع کرا دیں حج کمیٹی آف انڈیا کے سی او ڈاکٹر لیا خطلی آف آخی نے آزمین سے گزارش کی ہے کہ اگر سفر حج کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا ہے تو اس کی اطلاع فوراں حج کمیٹی آف انڈیا کو دی جائے تاکہ منتظرین حج کو موقع مل سکے حج انتظامات میں مصروف سعودی عرب سے حج کمیٹی آف انڈیا کے سی او ڈاکٹر لیا خطلی آف آخی آئی ای آر نے آزمین سے اپیل کی ہے کہ وقت بہت کم ہے نومائی دوہزار چوبیس سے حج فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ فیصلے میں جلدی کریں اور مزید معلومات کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا یا ای ریاستی حج کمیٹیوں کے دفاتر سے رابطہ خائم کریں اور کسی بھی پرپگنڈے اور افواہ کا شکار نہ ہوں شمساباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے خریب تیندوے کی موجودگی سے عوام میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے مخامی افراد کا کہنا ہے کہ کل صبح کی اولین ساتھوں میں تیندوے نے گولاپلی کے پاس ائرپورٹ کی دیوار سے چھلانگ لگائی بتایا گیا ہے کہ تیندوے کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جس وقت تیندوے نے ائرپورٹ کی بانڈری وال سے چھلانگ لگائی وہ فینسنگ ویر سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے ائرپورٹ کنٹرولٹوں میں الارم بج اٹھا سی سی ٹی وی کیامروں کا جائزہ لینے پر تیندوے کے گشت کرنے کا منظر نظر آیا محکم جنگلیات کے حکام وہاں پہنچ گئے اور ائرپورٹ کے خریب تیندوے کو پکڑنے کے لیے انتظامات کیے گئے نظام آباد میں آئے دن کتوں کے حملوں سے معصوم بچے اس کا نشانہ بن رہے ہیں پیش آئے ڈیویجن بارہ دھرمپوری ہلس میں صبح کی اولین ساتھوں میں دھرمپوری ہلس کی ساکن انابیہ چار سالہ بنت اکبر خان دروازہ کھول کر باہن نکلتے ہوئے مکان کے روبرو موجود چارتہ پانچ کتوں نے اس بچی پر حملہ کرتے ہوئے اسے بری طرح سے زخمی کر دیا لڑکی کے والد اور مخامی عوام نے آوارہ کتوں سے لڑکی کی جان بچا کر اسے زلہ سرکاری دواخانہ منتخل کیا کارپوریٹر ڈیویجن بارہ مجلس میر ارشاد علی سمیر کی اطلاع دینے پر انہوں نے صدر زلہ ٹاؤن مجلس و بلدی فلو لیڈر محمد شکیل احمد فازل لیپوٹی میر ادریس خان محتمد مجلس و کو اپشن ممبر محمد شہباس کو بروقت اطلاع دینے پر ان خائدین نے منصفل کمیشنر مندہ مکرندہ کو اس واقع کی اطلاع دی منصفل کمیشنر سپریڈینڈنڈ سرکاری دواخانہ پرتیمہ راست سے فون پر رابطہ کرتے ہوئے آوارہ کتوں کے حملے میں زخمی معصوم لڑکی کو بروقت بھی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی مجلسی خائدین کی نمائندگی پر کمیشنر بلدیا نے ایڈیشنل کمیشنر ایچ ایم اوپر مشتمل ٹیم کو سرکاری دواخانہ روانہ کرتے ہوئے زخمی لڑکی کے علاج کا جائزہ لیا اس واقعے میں بچہ شدید زخمی ہو گیا بچے کو فوری طور پر زلہ سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں پر وہ زیر علاج ہے واضح رہے کہ متحدہ ازلا میں گزشتہ دو ماہ کے دوران آوارہ کتوں کے حملوں سے چوبیس افراد زخمی ہو چکے ہیں اور دو فوت ہو گئے آوارہ کتوں کو کنٹرول کرنے میں زلہ انتظام یا ناکام رہا آوارہ کتوں کے حملے سے اپنے معصوم نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سرپرستوں اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں راشتیا سویم سیوک سنگ کے سربرا بھاگوت نے اتوار کو کہا کہ سنگ پریوار نے کبھی بھی مخصوص گروپوں کو تحفظات کی مخالفت نہیں کی ایک تعلیمی ادارے میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ سنگ کی رائے ہے کہ جب تک ضروری ہو تحفظات جاری رکھے جائیں بھاگوت کا یہ بیان تحفظات کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان جاری لفظی جنگ کے تناظر میں آیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ سنگ پریوار شروع سے ہی آئین کے ذریعے تیشدہ تمام تحفظات کے لیے کھڑا ہے اگرچہ راسس تحفظات کے حق میں ہے لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا پر چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں راشتیا سویم سیوکسن کے سربراہ بھاگوت نے گزشتہ سال ناکپور میں کہا تھا کہ جب تک سماج میں امتیازی سلوک رہے گا تب تک ریزرویشن چاری رہنا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ معاشرے میں امتیازی سلوک موجود ہے حالانکہ یہ پوشیدہ ہے الیکشن کمیشن نے بیرونی منیپور پارلیمانی حلقے کے چھے پولنگ سٹیشنوں پر ہونے والی اوٹنگ کو کالدم خرار دے دیا اور ان مراکس پر 30 اپریل کو دوبارہ انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے منیپور میں یہ دوسری مرتبہ اوٹنگ منسوخ کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 582 اور 58A2 کے تحت 26 اپریل کو بیرونی منیپور اسٹی پارلیمانی حلقے میں چھے پولنگ سٹیشنوں پر پولنگ منسوخ کر دی سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ منسوخ پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ 30 اپریل کو صبح 7 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان ہوگی چیف الیکٹرول آفیسر پردیب کمار جھانی ان پولنگ سٹیشنوں کے اوٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اپنے حقیرائی دہی کا استعمال کریں منیپور میں 2024 لوگ صبح کے لیے اوٹنگ کا اختتام ہوا منیپور کے تیرہ اسمبلی حلقوں میں جمعہ کو اوٹنگ کے دوسرے مرحلے میں عوام نے اپنا اوٹ ڈالا اس سے قبل 19 اپریل کو پہلے مرحلے کی اوٹنگ کے دوران تشدد کے کئی واقعات رپورٹ ہونے کے بعد باوی سپریل کو اندرونی منیپور کے گیارہ پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ ہوئی تھی واضح رہے کہ لوگ صبح انتخابات 2024 کے اگلے مرحلے کی اوٹنگ سات مئی کو ہوگی اوٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان چار جنگ کو کیا جائے گا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ صبح انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے انتخابات چند واقعات کو چھوڑ کر پر ام طریقے سے مکمل ہوئے لوگ صبح انتخابات سے این قرب دہلی میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے اروندر سنگھ لولی نے صدر کے عہدے سے استفاہ دیتے ہوئے سب کو حیران کر دیا غور طلب ہو کے لوگ صبح انتخابات میں ٹکٹ کی تقسیم کے بعد کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اب ریاستی سربراہ کے استفاہ کے بعد پارٹی میں انتشار کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کانگریس ذرائع نے بتایا کہ لولی کا استفاہ پارٹی صدر ملک ارجن کھڑگے کو محصل ہو گیا ہے لیکن استفاہ ابھی تک قبول نہیں کیا گیا ہے اور اس میں لکھے گئے نکات پر غور کیا جا رہا ہے لولی نے اپنا استفاہ کانگریس صدر کھڑگے کو بھیج دیا اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال اگست میں انہیں دوبارہ دہلی پردیش کانگریس کی خیادت سوپی تھی ختمے انہوں نے لکھا کہ گزشتہ سات آٹھ مہینوں کے دوران انہوں نے دہلی کے سب ہی سات لوگ صبح پارلیمانی حلقوں کا دورہ کیا اور ناراض کارکنوں اور پارٹی چھوننے والے کئی کانگریسی لیڈروں کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرتے ہوئے دہلی میں کانگریس کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے لیکن پارٹی کی مرکزی خیادت نے دہلی کے حوالے سے منمانی فیصلے کیے جس کے خلاف وہ اپنے عہدے سے استفاہ دے رہے ہیں بز میں دائرے عدب نیو یارک کے زیر احتمام بہترواں حمدیہ ناتیہ عالمی مشاعرہ زوم پر منعقد کیا گیا مشاعرہ اپنے وقت کے مطابق دس بجے نیو یارک صبح محسن رضی علوی کی تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوا جن لوگوں نے حمدیہ و ناتیہ کلام سے لوگوں کو محضوظ کیا وہ اس طرح ہیں سودور مدلس میں تنمیر پھول امریکہ زیب النساء زیبی کراچی شریک رہے مہمانان خصوصی کی حصے سے مختار تلہاری انڈیا مشتاق فرق سیا پاکستان رشید شیخ شکاگو تاہرہ رباب جرمن ڈاکٹر نجمہ شاہین خوصا شریک بزم رہے مہمانان زیبی خار کی حصے سے رئیز عظم حیدری کلکتا انڈیا سید محمد ناصر کراچی سرور سمدانی ملتان سائرہ حمید تشنا لاہور سبیہا خان سبیہا کنیڈا رشیدہ دستگیر نازش لاہور انجینئر سقی سرمست گلبرگا ملک رفق نازیم لاہور علی احمد شاہ کنیڈا بابر نسار لاز انجلیس فیض احمد قلیل کنیڈا ڈاکٹر شامہ سیتار پوری انڈیا بشرا فرق پشاور ممتاز منور پونا انڈیا شامل تھے مشاعرہ راہ ساڑھے دس بجے انڈیا کے تنویر پھول اور امریکہ کی دعا پر بہت نخوبی اختتام پذیر ہوا انڈین کوسٹ گارڈ نئیتوار کو کہا کہ اس نے ایک پاکستانی کشتی سے چھے سو کڑو روپیے مالیت کی چھے آسی کلو منشیات ضبط کی ہیں اور گزرات کے ساحل سے کشتی پر سوار چودہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے میری ٹیم سیکورٹی ایجنسی نے ایک سرکاری ریلیز میں کہا کہ بہرِ عرب میں رات بھر کی کاروائی گجرات کے انزداد دہشتگردی اسکوارڈ اور نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو کے ساتھ مل کر کی گئی ریلیز میں کہا کہ رات بھر کی کاروائی میں انڈین کوس گارڈ نے اٹھائی سپرل دو ہزار چوبیس کو سمندر میں قفیہ معلومات پر اپنی اینٹی نارکو ٹیکس آپریشن کیا جس میں پاکستانی کشتی سے چودہ عملے کے ساتھ چھ سو کرو روپیے کی تقریباً چھ آسی کلو گرام منشیات ضبط کی گئی کوس گارڈ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پاکستانی کشتی سے کس قسم کا نشاہ اور مواد برامت کیا گیا ہے کوس گارڈ کے بحری جہاز اور ہوای جہاز کو آپریشن کے لیے توینات کیا گیا تھا کوس گارڈ جہاز راجرطن کو مشتبہ کشتی کی شناخت کے لیے انسی بی اور ای ٹی ایس کے اہلکاروں کی مدد سے استعمال کیا گیا انڈین کوس گارڈ میں نے مزید کہا کہ پاکستانی کشتی کو اس کے چودہ رکنی عملے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے مزید تختیش کے لیے پوربندر لایا جا رہا ہے جدہ ائرپورٹ میں ہندوستانی خاتون نے بچے کو جنم دیا ادائیگی عمرہ کے بعد واپس ہو رہی تھی پیشہ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواسف کی ریپورٹ عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس ہو رہی ہندوستانی خاتون نے ائرپورٹ پر بچے کو جنم دیا سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہیلتھ مانیٹرنگ سینٹر کی ایک ٹیم نے ڈپارچر لانج میں ایک ہندوستانی خاتون کے ہاں ولادت میں مدد کی سبخ نیوز کے مطابق عمرے پر آنے والی انڈین خاتون وطن روانگی کے لیے ائرپورٹ پر موجود تھیں جہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی خصوصی تیپی ٹیم میں ڈاکٹر حواز عالم نرس ولید احمد اننامی نرس سالم معاتی الحربی نرس فتون ادنان بافیل بھی شامل تھے جن کی نگرانی میں جمعہ کو فجر کے وقت انڈین خاتون کی مدد کی گئی بعد ازاں ماں اور نو مولد کو ضروری تبید ایک بھال کے لیے ایمبیلنس کے ذریعے کنگ عبدالعزیز کمپلکس پہنچایا گیا جہاں دونوں کی حالت بہتر ہے واضح رہے کہ مملکت کے تمام ائرپورٹس کے لانج میں ہیلتھ مانیٹرنگ سینٹرز کی ٹیم میں کالیفائیڈ املے کے ساتھ 24 گھنٹے کام کرتی ہیں جو مسافرین کو حضب ضرورت طبیعی امداد فراہم کرتی ہیں وستی اور جنوبی غزہ پر ہفتے کو اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 22 فلسطینی حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے یہ اطلاع فلسطینی ذرائع نے دی فلسطینی سیکوریٹی ذرائع نے زنہوا کو بتایا کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے وستی غزہ میں نسرت پناہ گزین کیمپ میں ایک آبادی والے مکان کو متعدد مزائلوں سے نشانہ بنایا جس سے چار بچوں بشمل نو فلسطینی حلاق اور تیز زخمی ہو گئے طبی ذرائع کے مطابق غزہ کی پٹی کے جنوب میں ایک گھر کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے ایک اور اسرائیلی فضائی حملے میں چار بچوں بشمل چھے فلسطینی حلاق اور آٹھ زخمی ہو گئے جنگی تیاروں نے بعد میں رفا کے شمال میں واقع ناصر محلے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا جس میں سات فلسطینی حلاق اور متعدد زخمی ہوئے زخمیوں کو شہر کے ابو یوسف النجار ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے دریانسنا اسرائیلی فوج کے ترجمان اویچائی درائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر کہا کہ جنگی تیاروں نے پٹی میں پچیس سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا جن میں فوجی عمارتیں ہتھیاروں کے گودام اور زیر زمین دھانچے شامل ہیں برطانیہ انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے غزہ کی پٹی میں اپنی فوج بھیج سکتا ہے سکائی نیوز ذرائے سرکاری ذرائے کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی ہتمی فیصلہ نہیں کیا ہے برطانیہ کی بہریانے ہفتے کے روز کہا کہ اس نے غزہ میں سمندر سے براہ راست انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دینے کے لیے ایک آرزی گھاٹ کی تعمیر میں مدد کے لیے ایک آر ایف ایک کارڈنگن خلیجی جہاز روانہ کیا ہے فلسطینی تحریک حماس نے گزشتہ سال سات اکٹوبر کو اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر راکٹ حملہ کیا اور سرحد کی خلاف فرضی کی نیز شہریوں اور فوجی اہداف دونوں پر حملہ کیا اس حملے کے دوران اسرائیل میں تقریباً بارہ سو افراد حلاق اور تقریباً دو سو چالیس کو اغوا کر لیا گیا تھا اسرائیل نے جوابی حملے شروع کیے غزہ کی مکمل ناکابندی کا حکم دیا اور حماس کے جنگ جون کو ختم کرنے و ارغمالیوں کو بچانے کے بیان کردہ حدف کے ساتھ فلسطینی علاقے میں زمینی دراندازی شروع کی مخامی حکام کے مطابق غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں اب تک چونتیس ہزار تین سو سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر حج اخرجات کی تیسری قصد جمع کرنے کی آخری تاریخ میں چار مئی دو ہزار چوبیس تک توسی ہیدراباد ائرپورٹ کے پاس تیندوی کی موجودگی سے سنسنی جدہ ائرپورٹ پر ہندوستانی خاتون نے بچے کو جنم دیا ادائیگی عمرہ کے بعد واپس ہو رہی تھی اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے 22 فلسطینی چانبہ متعدد زخمی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی